جی اسلام علیکم جی ورحی اسنل بھی جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہماری جو ہے وہ آج نیکس شریز ہم نے سٹارٹ کرنی ہے which is our fifth lecture series اس سے پہلے ہم نے political science, sociology, legal system and park studies چار سبجیکٹو ہم وہ clear کر لی ہیں آج ہمارا fifth سبجیکٹو ہوا شروع کرنا ہم نے very much important بہت اہم سبجیکٹ ہے اور میں اس لیے کہوں گا یہ آپ کے پورے سال کا سب سے اہم سبجیکٹ اس لیے کہوں گا اسے کہ آپ پڑھ رہے ہیں law تو law کے بارے میں جو basic how now ہے نا جب آپ نے آپ سے کسی نے پوچھنا ہے ہاں جی وقیل بڑھ رہے ہیں آپ نے کہنا ہاں جی تو یہ بیٹا definition کیا ہوتی ہے تو آپ جو ہے وہ چپوں کے سار پتہ نہیں تو اس سبجیکٹ نے آپ کو اس قابل بنانا ہے کہ آپ جو ہے بتا سکیں کہ what is law law اچھلی ہے گیا اس کا مطلب گیا ہے اس کا definition گیا ہے اس کے different authors جو ہیں ان کی theories کون کون سی ہیں اس میں rights کی بات کیسے کی گئی ہے duties کی بات کیسے کی گئی ہے اس میں آپ نے بتانا ہے rule of law کیا ہے آپ نے بتانا ہے جی کہ sources کون کون سے الاغ ہے یعنی لا بنا کہاں سے ہر چیز آپ دیکھتے ہیں نا کہیں نہ کہیں سے drive کی جاتی ہے کہیں نہ کہیں سے لی جاتی ہے تو اسی طرح جب آپ نے لا کو پڑھنا ہے تو لا کے بھی کچھ sources ہیں یعنی لا کو بھی آپ نے کہیں نہ کہیں سے drive کرنا کہیں نہ کہیں سے لینا ہے تو وہ کون کون سے sources ہیں ان کے بارے میں پڑھنا ہے تو وہ اور سے سن لیں lecture important ہونے والے ہیں سمجھ لیں گے تو آسانی رہے گی attempt کرنے میں ٹھیک ہے تو بڑھتے ہیں towards introduction پہ پہلا question نا جس کا تو نوٹس کے لیے ورڈس ایپ پہ free of cost نوٹس آپ کو پراؤنگ کیے رہے ہیں کہ آپ راپ را کر سکتے ہیں انٹرکشن بڑھتے ہیں جی اکٹری law ہے کیا ٹھیک ہے step by step ہم کچھ چیزیں پتا چاہتے ہیں law are the rules and regulations یہ کچھ rules ہیں کچھ regulations ہیں bad guide how we act in our community جو ہمیں بتاتے ہیں کہ community کے اندر society کے اندر ہم نے ایکٹ کیسے کرنا ہے کیسے چلنا ہے they help us know what's right and what is wrong یہ ہماری مدد کرتے ہیں یہ جاننے میں کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے like stopping at red lights or being kind signal پہ کھڑے ہونا red signal پہ کھڑے ہونا یہ کون بتاتا ہے قانون بتاتا ہے اور be kind with others یہ کون بتاتا ہے یہ بلا بتاتا ہے rules and regulations just like game rules جیسے کسی game کے rules ہوتے ہیں ڈیاراں خلاڑیوں ہوں گے اتنے گھن ڈیمی آورز کرنے ہیں نا کیے تو خلاورز ہی پہ fine ہو سکتا ہے match کے اندر یہ یہ چیزیں کر سکتے ہیں یہ کہ نہیں کر سکتے these are the rules and regulations which you have to follow which you have to omit or commit ٹھیک ہے تو اگر وہ نہیں کریں گے تو اس کی کچھ penalties ہیں کچھ سزائیں ہیں اسی طرح law ہے law بھی human beings کو کیا کرتا ہے بتاتا ہے صحیح کے بارے میں غلط کے بارے میں یہ کرو گے تو یہ ہو جائے گا یہ نہ کرو گے تو یہ ہو جائے گا ٹھیک ہے جیسے کہ آپ گئیں گے کہ سر کچھ کرنے سے تو سزا مل سکتی ہے کچھ نہ کرنے پر سزا کیسے ملے گی question ہے نا کچھ کرنے پر اچھا red signal break کی ہے سزا ملے گی ٹھیک ہے سر کچھ نہیں کیا تو سزا کیسے مل سکتی ہے government officer ہے مجال ہے کام کو کرنے کا duty bound ہے کہ کرنا ہے لیکن نہیں کیا تو قانون کہتا ہے کہ کرنے کا bound تھا نہیں کیا تو بھی سزا ملے ٹھیک ہے تو یعنی کچھ کرنے کا bound ہے نہیں کیا تو بھی سزا ہے اور کچھ نہیں کرنا تھا وہ کر دیا تو بھی سزا ہے تو یہ rules and regulation style کہتا ہے they are important for happy and peaceful society laws are important for the happy and peaceful society laws are important for the survival laws are important for the smooth way of running of society laws are important for the betterment of the state or the society different چیزیں آپ اپنی ورڈنگ میں ایڈ کر سکتا ہے ٹھیک ہے تو یہ simply introduction تھا کہ law actually ہے گیا خوبصور سمجھ آگئی ہوگا مننگ کی طرف بڑھیں تو دو تین طرح سے مننگ میں نے ایڈ کر دی ہیں جو آپ کو سان لگے جو ایسی لگے آپ نے وہ تیار کر لیا سب سے simple مننگ اگر دیکھیں تو کہتا ہے the word law is derived from lag کہاں سے نکلا ہے lag سے which means that something let down sorry lay down or fixed یعنی کچھ چیز lay down codified کر دی گئی ہے یا fixed fix کر دی گئی ہے کہ یار ایسا کرنا ہے ایسا نہیں کرنا that is called law simple another meaning رہے ہیں تو law is like a set of rules that that community or country agrees on یعنی ایک set of rules ہے جس سے community بھی agree کرتی ہے اور آپ کی جو country ہے ملت ہے وہ بھی agree کرتا ہے ان سے these rules help everyone know how to behave fairly and safely ہے ہر کسی کو اگاہ کرتا ہے کہ کس طرح آپ نے جو ہے نا اچھے طریقے سے behave کرنا ہے fairly and safely and they are enforced by special people called judges and police to make sure everyone frozen جب آپ government پیٹزم دین طرح جو اس کے آگے ادارے ہیں نا جو کام کرتے ہیں legislation تو کنین بنا دیتا ہے executive جو اس کو apply کرتی ہے society کے اندر اور judges جو بھی ان کی خلاہ ورزی پہ interpret کر کے according to punishment کرتے ہیں تو یہ ہے سہی سر ایک meaning اس تب black law dictionary کے مطابق ہے وہ بھی آپ پڑھ لیجئے دو آپ کو بہتر لگے وہ آپ لکھ سکتے ہیں یہاں تک ہوگی بات اب اس question میں mainly اس نے پوچھا کہ what is law and its definitions by different jurists تو آپ کا main focus definitions پہ ہونا چاہیے یہ definitions آپ نے ساتھ ہی یاد کرنی ہے میں نے آٹھ سے دس easy اور simple اور چھوٹی والی definition پہ آٹھ گئی ہیں ٹھیک ہے introduction ہوگیا جو most famous definition ہے جو بڑا famous کام ہے اس پہ philosophy of law پہ وہ کس کا سال مند کا ہے کس کا سال مند کا نام آپ نے پہلے سنا ہوگا تو اس کی definition آپ نے fingertips پہ رکھنی ہے ہمیشہ کوئی پوچھے ہاں جی لا گیا ہے تو سیدھا آپ نے جو ہے نا سیدھی definite law is the body of principles that is recognized and applied by the state in the administration of justice جیسے میں نے زبانی سے نہیں ہے اسی طرح آپ نے زبانی یاد کر لینے law is the body of principles ایک مجموعہ ہے لائے کیا ہے اصولوں کا مجموعہ ہے لائے کیا ہے اصولوں کا مجموعہ ہے that is applied and recognized by the state state ہی ان کو recognize کرتی ہے کہ یہ law ہیں اور state ہی ان کو apply کرتی ہے اب اپلائے کہاں کرنا ہے in the administration of justice ٹھیک ہے تو اس کو کہتے ہیں جی law law is the body of principles that recognized and applied by the state in the administration of justice اسی فلوہ میں آپ نے definition یاد کرنی ہے کوئی آپ سے پوچھ لے ہاں جی بھائی جنلاہ کر رہے ہیں کیا definition اللہ ہے تو آپ نے ایسا ہی تھپڑ کے ساتھ جواب جانا ہے یعنی یہ definition آپ کا تھپڑ ہونا جائے گی law is the body of principles that is recognized by the recognized and applied by the state in the administration of justice مزید definition اگر ڈسکس کر رہے ہیں تو according to alpin alpinic juristہ وہ کہتا ہے کہ the law is the art of science یہ art of science ہے of what is equitable and good اس میں ہم نے دیکھنا ہے کہ equitable کیا ہے منصفانہ چیز کوئی اور good جو کہ اچھی ہو for the betterment of the society for the betterment of the state اسی طرح ایک آسٹن کی definition ہے مزید ایک hopes کی definition دیئے ہیں مزید کیلسن کی definition دیئے ہیں پڑا اس لیے اندرہ کے لیکشن لمبا ہو جانا ہے روتنگ بتایا دیئے ہیں باقی آپ نے as it is یاد کر لینی ہے according to pond پونڈ ایک ہے اس کے according definition آپ نے یاد کر لینی ہے and according to hooker hooker کیا کہتا ہے کہتا ہے law as any kind of rule or canon canon principle کو بولتے ہیں canon means principle تو any kind of rule or canon یعنی کوئی بھی rule ہے یا canon ہے کوئی اصول ہے whereby actions are framed جہاں actions کو framed کیا رہے کٹھا کر دیا that is called law ٹھیک ہے تو یہ آر سے 10 definitions ہیں آپ نے ساری کی ساری یاد کرنی ہے اس میں تب آپ کا یہ question complete ہوگا ٹھیک ہے next تیکھیں جی characteristics of law ویسے تو آپ کو definitions پوچھی ہیں لیکن اس سے آپ کی length complete نہیں ہو رہی تو آپ additionally جو ہے نا اس میں characteristics add کر دیں گے کچھ main main ٹھیک ہے اور کچھ لاک advantages add کر دیں گے کہ اس کے فائدے کے ہیں اور کچھ disadvantages add کر دیں گے کہ اس کے نقصانات کے ہیں ڈیفیکٹس کے ہیں ٹھیک ہے characteristics اگر پڑھیں تو generality headings میں کہہ رہا ہوں ابھی سن لیں بعد میں مشکل ہو ہو بھی مجھے کوئی مسئلہ ہی ہونے سب سے پہلے characteristics جنرالیٹی ایک ہوتا ہے special ایک ہوتا ہے general ٹھیک ہے تو لاکھ یہ خصوصیت یہ ہے کہ یہ general ہوتا ہے صرف خوشنود کو نہیں کہا انہوں نے کہ helmet پینا کریں ورنہ فائن کریں گے پورے پاکستانیوں کے لئے helmet ہے ہم وکیل نہیں پہنتے تو وہ لگ بہت ہیں پہننا چاہیے کیونکہ وہ ایم اے ہی کھڑے ہو کہ وہ میڈیا والا سامنے آ رہے جی آئی جی پنجاب سا تو وہ اچھا نہیں لگے گا کہ پھر وکیل صاحب جو ہیں کالے کوٹوں کالے ٹائیوں کالے شوزوں پہننا چاہیے ٹھیک ہے تو لاکھ یہ خصوصیت گیا ہے کہ یہ general ہوتا ہے سب کے لئے سب کے لئے برابر ہوتا ہے ایسا نہیں کہے جائے کہ خان صاحب تا انمہ کیے ٹھیک ہے راج پوس صاحب تسیہ جو لائنج ہے تیوان صاحب تسیہ بھی لاکھ جو درہا ہو اگری لائنج ٹھیک ہے ایسا نہیں ہے لا جنرل ہوتا ہے اگلی بات جی دوسری خصوصیت اس کی لیگیلٹی کہتا ہے لاز آر کرییٹڈ بائی دا گورنمنٹ گورنمنٹ بناتی ہے جیسے کہ لیجسلیچر مکننہ آئنساز اسمبلی انڈ آر انفورس بائی دا کورٹس انفورس کون کرتا ہے ان کو تھرو کورٹس ان کی انفورسمنٹ ہوتی ہے ایک اور خصوصیت جو ہے لازی وہ ہے سینکشن سینکشن بولتے ہیں سزا کو کہ لاز جب بنتا ہے تو اس کے اندر کوئی نہ بھی پنش رکھی جاتی ہے ان دی شیپ آف انپریزنمنٹ اور ان دی شیپ آف فائن یہاں تو آپ کو فائن ہو گئی ہیں یہاں آپ کو جو ہے وہ قید ہوگی قتل کرتے ہیں تو عمر قید سات پانسی وغیرہ ایٹسرٹرہ اگر ہیلمٹ ہیلمٹ نہیں پہنتے اس کو ابزورب نہیں کرتے تو اس پر تو قید نہیں ہوگی نا اس پر فائن ہوگا دو سو ہزار اب کتنا چل رہا ہے اچھا چلو یہ سینکشن ہوتی ہے ان ادر خصوصی تو اگر آپ ان ہیڈنگز کو ہی فنگر ٹپس پر لیکچر کے دورانے رکھ لیں تو آئی گیس کہ آپ کو قویشن اٹمٹ کرنے مشکل نہیں ہوگی جنرالیٹی مطلب سب کے لیے لیگالیٹی مطلب گورنمنٹ بناتی ہے کوٹس ان فورس کرتی ہیں سینکشن مطلب جو بھی لا بانتا ہے اس کے بجے کوئی نا کوئی سینکشن ہوتی ہے کوئی سزا ہوتی ہے تاکہ اس کی ان فورسمنٹ میں آسانی ہو پنشمنٹ نمبر نیکسٹ چینجیبیلٹی مطلب اگر آپ کو کہیں پہ سوسائٹی میں چینج نظر آرہا تو اس کے اکورڈنگ آپ کو لا میں بھی چینج کرنا پڑے گا لا جو ہے وہ فلیکسیبل بھی ہوتا ہے بعض دفعہ ہر لا فلیکسیبل نہیں ہوتا ریجڈ بھی ہوتے ہیں لیکن کچھ اس میں ڈکھی جاتی ہے فلیکسیبلٹی کہ with the changing need of the society لا کو اگر چینج کرنا پڑے تو it can be تو another characteristic اگر اس کی پڑیں تو وہ ہے جی promologation کہ لا جو ہے نا ایسا نہیں ہے کہ رات کو سوئے تھے تو صبح اٹھ کے سب کو اندر ڈال لی ہے کہ رات و رات ہے قنون با نہیں ہے بھائی جانتے تو سو دیں متحدہ تجھ سارے اندر ہو ایسا نہیں ہوتا ہے جو لا بنت ہے اس کو کہیں اخبار میں کہیں گیزٹ میں کہیں نیوز پہ بتایا جاتا ہے کہ یہ قنون با نہیں ہے کہ ایسا ایسا جو کرے گا اس کو ایسی ایسے سزا ملے گی یہ ہیلمٹ والا آج کل بڑا سین چل رہا ہے تو یہ کیا ہے یہ جب بنا تو انہوں نے بڑی بڑی فلیکسس جو ہے موٹ ڈیفرنٹ پوائنٹس کے لگائیں کہ ہیلمٹ کی خلاف ورزی پہ آپ کو یہ جو ہے وہ سزا ہوگی ہیں یہ جو ہے وہ فائن ہوگا تو یہ promologation ایک خصوص کے اطلاع clarity لا جو ہے وہ clear ہوگا ambiguous نہیں ہوگا یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ اسے سمجھنے میں مشکل ہو کہ یار یہ کیا کہہ رہے ہیں کہنا کیا جا رہا ہے لا clear ہوگا سمجھنے میں آسان ہی ہوگی تو ہم اسے observe کریں گے otherwise how can we نہیں کر سکتے تو یہ different characteristics ہی لا گئی کہ ایک تو وہ جی general ہوگا legality کا element ہوگا اس میں sanction کا element ہوگا with that changing need of the society اس میں change ہونے کی خصوصیت ہوگی then جو ہے اس میں promologation کی بات کیا ہم نے clear ہوگا یہ چار پانچ جس میں آپ نے خصوصیات add get نہیں ہیں اب آگے بڑھتے ہیں کہ لا کے فائدے کے ہیں اور لا کے نقصانات کے ہیں یہ بھی fingertips پہ heading کر لیں question آپ کا تیار ہے سب سے پہلا فائدہ کیا ہے قانون کا peace and order شروع شروع میں لوگوں رہتے تھے عبداللہ صاحب نے اگر کسی کو چپیڑ ماری تو اگلا بھی آگر تھا تھا کر کے چپیڑ مار لے بلکہ چپیڑ کے بدلے کیا کرتا اللہ بولی مار رہتا بلکہ نہیں جائی تو معاملات بڑے خراف تھے وہ جو بڑا قبیلہ ہوتا تھا وہ چھوٹے بھی لوگوں کو crush کر کے تو بنا پھنے کھاں بن جاتا تھا اب with the changing need of the society with the passage of time لوگوں نے observe کرنا شروع کیا ہے ایسے تو معاملات نہیں چلیں گے we have to establish some rules and regulations ہمیں rules and regulations جس کے قوڈنگ ہم چلیں گے تو جب وہ rules and regulations طے کیے تو ان کو لاغ نام دیا تو جب ان کو لاغ نام دیا تو society کے اندر ایک piece آگیا کوٹر آگیا ہر طرف society منظم ہو گئی اب جس کو تھپڑ پڑتا تھا وہ آگے سے تھپڑ نہیں مارتا تھا وہ پولیس ٹیشن جاتا تھا ف آئی آر کٹواتا تھا اس کے بدلے میں اس کو ریڈریسل ہوتا تھا تو آج کل نہیں ہوتا وہ الگ بات ہے لیکن منشاہ تو قانون کی یہی دینا منشاہ ٹھیک ہے نا تو یہ ہے سب سے پہلا اس کا فائدہ گیا کہ peace and order نمبر سیکنڈ پہ justice انصاف سب کے لئے ٹھیک ہے قانون کا مقصد گیا جی سب کو انصاف ملے نمبر تھرڈ پہ اس کا فائدہ پڑھیں تو security ہے کہ جنرل پبلک جو ہے society کے اندر security کا جو element ہے اس کو جو ہے وہ یقینی بنایا گیا اس کے تھو چوتھا اگر اس کا advantage پڑھیں عبداللہ وہ پورے نہیں ہوگے جس پر روک یہ گئے درہ تو ایک اور جو advantage ہے لا کا وہ کیا prosperity prosperity سے کیا مذہب لیتے ہیں خوشحالی تو لا جب in true words in true meanings جب imply society کے اندر تو اس سے prosperity آتی ہے ایک خوشحالی آتی ہے آپ کے ملک کے اندر simple number of fifth phase کا جو advantage ہے وہ ہے freedom ازادی ٹھیک ہے یہ پانچ advantages آپ نے لکھ لیں گا disadvantages اب کیا ہو ساتھا آپ کریں گے یعنی اتنے مشکل ہو سکتے ہیں کہ society ان کو observe ہی نہیں کر سکتی ان کا جو ہے ان کی enforcement impossible ہے تو ان last obviously پھر عوام جو ہے وہ سامنے آ رہے گی یہ کیا قانون بنا ابھی کوئی قانون بنا دے گی یار اگر آپ جو ہے نا اب آیا نہیں بہنیں گے تو آپ جو ہے نا پچاس ہزار پہ آئیں گے مشکل ہو رہے گا نا ٹھیک ہے تو پاکستان میں جو دوسری communities میں ہیں سکھ ہیں ہندو ہیں کرسچن ہیں جنری اگر بولیں گے ایسا بایا observe کرنے کا تو نہیں کہہ سکتے لوگ تو کوئی ایسا قانون جس کو observe کرنا مشکل ہو complex ہو تو یہ اس کا نقصان ہے ٹھیک ہے کوسٹ کوسٹ کس لحاظ ہے جی لا کو جو ہے عبے کرنے میں آپ کی مطلب monetarily بھی اور ٹائم بھی کندیوم ہو سکتا ہے جسٹس لینے کے لئے جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں کوٹس کے اندر جو ہے وہ معاملات دیر دیر تک چلتے ہیں تو جب لا کوسٹلی ہو جائے گا تو یہ ایک ڈس اڈوانٹی ہے اس کا آج کل تو میں کہتا ہوں کہ لا پڑھنا بھی جو ہے وہ مشکل ہو گیا ہے لا بنانا تو ٹھیک ہے وہ observe کرنا یہ وہ تو الگ بات ہے لا پڑھنا مشکل ہو گیا ہے جنہوں نے لا پڑھنا ہے جنہوں نے وقالت کر رہی ہیں ماشاءاللہ پانچ لاکھ پر یر جو ہے وہ پر اینم جو ہے وہ فیس ہو گئی ہے بڑے بڑے انسٹیشن کی ہیں تو پچیس لاکھ پانچ سالوں کی فیس اور سات بچے نے سات بچے نے لاکھ ڈیڑھ دو لاکھ رپیہ اپنا بھی تو خرچہ ہوتا ہی ہے نا سال کا گاڑی اور کیفے اور ہیڈن ٹھنگز تو یہ چیزیں ہیں ہر لحاظ سے آپ کو بتا رہی ہے جیسے آپ سمجھیں ڈیلے اگر اس میں ڈیلے آ جاتا تو اس کا نقصان ہے انسٹینٹی اگر کوئی لا انسٹین ہوگا جس میں کوئی بات کلیر نہیں ہو گیا تو یہ انسورنیس یہ ڈیس انڈوانٹیجز ہیں اس کی تو اس میں نے پڑھا گیا ہے کہ لا ہے کیا میننگ لاگ سے نکلا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے سامنگ وچیز فکس اور لے ڈاؤن ڈیفینیشن میں نے آپ کو شالمن کی بتا رہی ہے لایز دا بوڈی آف پرنسکلز اپلائیڈ بائی دا سٹیٹ این دی ایڈنیسٹریشن ڈیسٹیس آنسٹن کی پڑھ لیں ہولینڈ کی پڑھ لیں اوپس کی پڑھ لیں آٹھ دس ڈیفینیشن ڈیڈ کرنی ہیں کریکٹریسٹکس آپ کو بڑھا دی ہیں جنرل ہوگا نوٹس کے لئے آپ ورڈس ایپ پر کونٹیکٹ کر سکتے ہیں جی مزید ایسی لیکچر سریس کے لئے اور مزید ایزی ایزی نوٹس اور لیکچرس کے لئے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں صرف پارٹ فرس نہیں آپ کو پارٹ فائیو تک انشاءاللہ ہم ایسے ہی پڑھائیں گے جزاک اللہ تینکیے